مکس دنیا چینل شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ بوہ سیر ہو جائے گی شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ دمہ ہو جائے گا شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی شام کو ٹوپی پہن کر مت سویا کرو دماغ کم ہوگا شام کو تھوڑی دیر سونے سے اکل بڑھتی ہے شام کو جھاڑو نہ دو ورنہ رزق کی تنگی ہوتی ہے شام کو گوشت نہ کھاؤ کینسر سے بچے رہو گے شام کو کڑوی چیز کھایا کرو صحت ٹھیک رہے گی شام کو کھانا کم کھایا کرو کبھی موٹاپا نہیں ہوگا شام کو پانی کم پیا کرو گردے سافت رہیں گے شام کو ناریل کھایا کرو جلد ملائم ہو جائے گی شام کو کھجور کھایا کرو ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی شام کو ادرک کھایا کرو ذہن تیز ہو جائے گا شام کو نمکین چیزیں کھانے سے پرہیز کرو شام کو پیدل چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا شام کو ورزش نہ کرو کوئی فائدہ نہیں ہوگا شام کو گھوبی مت کھاؤ تانک میں درت رہے گا شام کو دہی مت کھاؤ میدہ خراب ہو جائے گا شام کو شہد چاٹا کرو حازمہ اچھا رہے گا شام کو لیسن کھاؤ جسم میں درد نہیں ہوگا شام کو زیادہ دیر تک نہ جاکتے رہا کرو شام کو مچھلی کھایا کرو جوان رہو گے شام کو کھانے کے دوران پانی کے تین گھونٹ پی لیا کرو چہرے پر چمک رہے گی کھانا کھاتے وقت بوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو ساف کر دیتا ہے اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آتھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زنگی میں کبھی کمزور نہیں ہوگا شام کو الٹا نہیں سونا چاہیے یہ ساتھ کام پریشانی پیدا کرنے والے ہیں نمبر ون کھڑے ہو کر پجاما پہننا نمبر ٹو دروازے کی چوکٹ پر بیٹھنا نمبر تھری گھر میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے رکھنا نمبر فور الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا نمبر فائف ناخن دانتوں سے کٹنا نمبر سکس کامن سے موں پہنچنا نمبر سیون پتھروں سے کھیلنا مٹر کھانے سے جلد ملائم رہتی ہے ایسی خوراک کھائیں جس میں تضابیت کم سے کم ہو کیا آپ جانتے ہیں پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیزی سے ہوتی ہے اسٹرابری خون ساف کرتی ہے ہیپاٹائٹس میں خالی پیٹ دو سے تین کپ نہار مو اسٹرابری کا جوس پینا مفید ہے پیٹ کے درد کے لیے پودینا پتی چینی اور دار چینی ڈال کر استعمال کریں کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے زہر کھالو سونے سے پہلے بیت الخلا جاؤ جب تک پہلی غزہ حضم نہ ہو تو دوسرا کھانا نہ کھاؤ جب تو پہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ جوان جانوار کا صرف گوشت کھاؤ کم از کم آٹھ گھنٹے نیند لینی چاہیے تھنڈے مشروع بات ناپیو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تھنڈا پانی دل کی چودہ رگوں کو جوڑ دیتا ہے دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے تھنڈا پانی میدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے تھنڈا پانی شوگر کا سبب بنتا ہے تھنڈا پانی میدے اور بڑی آنٹھ کو نقصان ہم جاگر کینسر کا سبب بنتا ہے کسی نے خوب کہا ہے کم سونا عبادت کم کھانا سہت اور کم بولنا حکمت ہے پھلوں کے نائی موسم میں پھل کھاؤ زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھاؤ میٹھی چیز صحت کے لیے زہر ہے روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کرو دمہ نہیں ہوگا نہانے سے پہلے لیمو چاٹا کرو موٹا پا نہیں ہوگا پھانا کرنے سے پہلے پانی پیلو لکوا نہیں ہوگا سونے سے پہلے سر پر پانی ڈال لو دماغ تیز ہوگا صبح صبح خجور کھایا کرو میدہ ٹھیک رہے گا رات کو ایک سیب کھا لیا کرو کبھی بخار نہیں ہوگا سونف دوپہر کے وقت کھا لیا کرو نزلہ زکام نہیں ہوگا شہد میں گڑھ ملا کے کھاؤ کھانسی چلی جائے گی کان بند ہو تو الٹا چلیں کان کھل جائے گا دودھ میں کچھا کیلہ ڈال کر کھاؤ کمزوری نہیں ہوگی کالہ نمک چاٹ لو کبھی کلہ نہیں بیٹھے گا حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا کوئے کا جھوٹھا پینے سے زبان کو چپ لگ جاتی ہے گینڈے جیسی طاقت چاہتے ہو تو گلہ ہوا امرود کھالو چنے اور خجور منی کو بڑھاتے ہی ہے کیلہ اور ناریل لمبائی کو بڑھاتا ہے ناریل اور کلونجی کا تیل مٹائی کو بڑھاتا ہے بکری کا دودھ ٹائم بڑھاتا ہے سرماں ڈالنے سے پہلے نار جی کا راسپی لیا کرو پینائی اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آئے گا روز ایک بال اکھارنے سے بال لمبے ہوں گے کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے سونے سے پہلے لیمون چاٹ لو نید اچھی آئے گی نہاتے وقت سیپ کھاؤ ڈپریشن کم ہو جائے گا سونے سے قبل ٹانگوں کی سرسوں کے تیل سے مالش کر لو بدن میں چستی آ جائے گی جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے زیادہ طاقتور ہوں گی جو آلاجی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جائیے اس کی موت کسی لا علاج بیماری سے نہیں ہوگی جو حلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس پر سامپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا ناشتے سے پہلے نین کے درخت کا مسواق بنا کر دانتوں پر رگڑنے سے دانت میں گڑا نہیں لگے گا صبح کو سب سے چیزیں دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے صبح کو پیدل چلنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی صبح کو چکندر کھانے سے قبض نہیں ہوتا صبح کا ناشتہ اچھا کرنا چاہیے صبح کو سب سے چائے پینے سے کبھی زہ کام نہیں ہوتا صبح کو درخت سے لٹکنے سے قد بڑھتا ہے پیشاک کر کے فوراں پانی مت پیو ورنہ پیشاک پیلا آئے گا نہا کر کبھی بھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی پکھانا کر کے فوراں روٹی مت کھایا کرو ورنہ بوصیر ہو جائے گی کبھی روٹی چلتے ہوئے مت کھائیں ورنہ میدہ کڑ جائے گا آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا دودھ پی کر مچھلی مت کھاؤ ورنہ جلد پھاٹے جائے گی زور لگا کر کبھی پکھانا مت کرو ورنہ ماسانے کو نقصان پہنچتا ہے لوہے کے برطن میں دودھ پینے سے آسمہ خراب ہوتا ہے گوشت کھا کر کبھی دودھ مت پیو تمہارے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا نہانے کے بعد سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے جامائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لیں ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوا ہو سکتا ہے روز کچھے امپروت پھانے سے بدن چست ہوتا ہے زکام کے دوران دودھ ہرگز نہ پیو ورنہ زکام میں مزید اضافہ ہو جائے گا بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی سبزہ دیکھو ناک بند ہو جائے تو ایک ناک کو ہاتھوں سے بند کر کے سانس نیچے کھینچو ناک کھل جائے گا سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیو سبق یاد نہیں ہوتا تو سونے سے پہلے دودھ میں تھنیاں ڈال کر پیا کرو سبق جلدی یاد ہو جائے گا اگر گھر میں پیاز اوگے ہوں تو بچھو نہیں آتے گھر میں اگر لیمون کا پودا لگا ہوا ہو تو مچھر نہیں آتے گھر میں بھنڈی لگی ہوئی ہو تو ٹڈڈی ڈال نہیں آتی گھر میں پودینہ لگا ہوا ہو تو چھپکلیاں نہیں آتے ناخون کا بہنا روکنا ہو تو ناخون ایک بار کاٹ کر اس پر شرجم کے پتوں کو رگڑ دو ناخون نہیں بہیں گے واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شیطود کی لکڑی کو جلا کر رکھ دے بدبو ختم ہو جائے گی جس گھر میں مصری کھائے جائے وہاں تب ہی بھی بندے کے خون میں کمی نہیں آئے گی موسیقی